اعوذ باللہ سمیل علیم نی شیطان راجیم بسم اللہ رحمان راہیم اللہم یا علی و یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی و نعم رب ربی و نعم الحسب حسبی تنصر منتشاو و انتا العزیز الرحیم اصلاد و اسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسخابی کہ یا سیدی یا نبی اللہ اصلاد و اسلام علی کے یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلی کا واسخابی کہ یا سیدی یا راہ تلاشقین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم حسریہ اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادریہ آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کا تہو ناظرین آپ تمامی حباب حیریہ سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین وقتاً فوقتاً ہم آپ کو نسخہ جاد بھی بتاتے رہتے ہیں آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے عمال بھی بتاتے رہتے ہیں جن کو ناظرین آپ کریں یعنی عمال سے مراد ناظرین کچھ ایسے نسخہ چاد بتاتے ہیں کہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہ سکے آئے ناظرین ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ چند منٹوں میں آپ تمام تر بیماریاں کیسے ہتم کر سکتے ہیں اگر ناظرین دعاق کو سونے سے پہلے تین منٹ صرف ناظرین تین تین منٹ آپ دونوں پاؤں کے تلوں کا سرسوں کے تیل سے خوب اچھی طرح مساج کریں ناظرین حیرت انگیز فوائد پائیں گے اس ٹوٹکے کے ناظرین سینکڑوں فوائد ہیں ناظرین جو ہم آپ کی حدوان میں چند ناظرین ہم آپ کی حدوان میں پیش کرنے چاہ رہے ہیں اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری اور روحانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو کھار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت سانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی انڈا تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں میں تیل لگا کر مساج کرنے کے جو فوائد ہم آپ کی حدوان میں پیش کرنے چاہ رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں تو ناظرین آپ اس مسکے کو جان کر اس پر عمل کر پائیں ناظرین ہمارے پاؤں کے تلووں میں بہت سے ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو علاق علاق عزا سے جوڑے ہوتے ہیں اگر ناظرین ان پوائنٹس کو رات کو سونے سے پہلے اس سے ہمیں بہت سارے فوائد ملتے ہیں آپ کو ناظرین بتاتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ناظرین پاؤں کی مالش کرنے سے کون کون سے فائدے ملتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ہلکے گرم سرسو کے تیل سے یا ناظرین گرم نہ بھی ہو اگر پاؤں کے دونوں تلووں کی تین تین منٹ تک مالش کی جائے تو اس سے ہمیں حیرت انگیز فوائل ملتے ہیں اب ناظرین تین منٹ تو ہم دے ہی سکتے ہیں تین تین چھے منٹ جس سے ہمارے جسم کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس تین میں بہت سارے ویٹامنز اور غزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں یہ دردوں کو ہتم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں سونے سے پہلے ناظرین پیروں کے طلوعوں کی مالش کرنے سے بلڈ پریشر مردانہ کمزوری دماغی کمزوری نیند نہ آنا جسمانی کمزوری سستی موٹاپا مردوں اور چھوٹوں کے پوشیدہ کمزوریاں نظر کی کمزوری ٹینچن جوڑوں کا درد گٹنوں کا درد کمر درد پیروں کی جلن اور سوجن وقت سے پہلے ناظرین بڑاپا آنا قبض اور میدے کی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا ناظرین بقائدگی سے رات کو سونے سے پہلے پیروں کے تلوں کی مالش کرنے سے آپ کو سینکڑوں فوائد دیکھنے کو ملیں گے آئے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل پیروں کے تلوں کی مالش کرنے سے ہونے والے چند ہاتھ فوائد کے بارے میں رات کو ناظرین سونے سے پہلے اگر پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو ناظرین آنکھوں کی تیزی ہوتی ہے یعنی آنکھوں کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے رات کو سونے سے پہلے اگر پیروں کے تلویں پر سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو اس کے ساتھ سے لے کر پاؤں تک پلٹ پریشر سرکولیشن بہتر ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے اگر ناظرین پاؤں کے تلویں پر سرسوں کی مالش کی جائے سرسوں کے تیل کی تو اس سے میٹا بولزم ٹھیک رہتا ہے جسم میں جمع اضافی چربی موٹاپے اور بیماریوں کی بنیادی وجہ بنتی ہے موٹاپے کی وجہ سے ہم کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اگر روزانہ پیروں کے تلووں کی مالش کی جائے تو اس سے اضافی چربی پگلنے لگتی ہے اور ہمارا وزن کم ہونے لگتا ہے رات کو سونے سے پہلے اگر پیروں کے تلووں پر سرسوں کی مالش کی جائے تو اسے آپ کو گہری اور اچھی نیند آئے گی اور آپ کی بار بار آنکھ بھی نہیں کھلے گی اس کی مالش سے ناظرین ٹینچن بھی دور ہوتی ہے اور دماغ بھی سکون رہتا ہے دن بر گرد تکاور دور ہو جاتی ہے اگر ناظرین سونے سے پہلے اس تیل سے مالش کی جائے تو اس سے ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر میں کافی فائدہ ملتا ہے اگر رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کی جائے تو اس سے کمر درد کے ساتھ ساتھ جسم کے مختلف حصوں کے درد سے بھی نیچات پا سکتے ہیں اگر رات کو سونے سے پہلے اس تیل سے مالش کی جائے تو اس سے گفض دور ہو جاتی ہے اور پیڑ سے مصلح سبی طرح کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں ناظرین دیکھ لیجئے عمل کتنا ہے ناظرین صرف تین منٹ روزانہ کرنا ہے ایک پاؤں کو اور تین منٹ دوسرے پاؤں کو گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹے ناظرین ہم ٹک ٹاک پر ٹی وی پر یوٹیو پر لگاپ شب میں لگا دیں گے کیا ہم دو چار منٹ اپنی صحت کو نہیں دے سکتے اس سے فائدہ ہے ہمارا پیسہ وقت سبھی چیزیں ناظرین بات سکتی ہیں ناظرین جب ہم ٹھیک ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے وقت بھی بچے گا صحتمان بھی رہیں گے پہلے سے زیادہ کام کر سکیں گے وہ ناظرین مزید پیسہ بھی کمار سکیں گے جب ٹائم بچے گا پیسے کی ضرورت تو آج کل سبھی کو ہے تو اس لئے ناظرین یہ بہت ہی مفید عمل ہے آپ تمام حباب کیجئے اس سے فائدہ حاصل کیجئے اس کو شیئر کیجئے ویڈیو کو تاکہ ناظرین دوسرے حباب بھی دیکھیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں کیونکہ یہ صدقہ چاریہ بھی ہے اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی و روحانی مسائل کے حل کے لئے اب ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کے آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدمتیں پیش کر سکیں ناظرین آپ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا صداقت کو صداقت قادرے کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ